سو فری تینکنگ زون کے اندر اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ کیا انٹروینشنز ہونے والی ان کو بائی دبائی بولتے ہیں ٹولز بولتے ہیں ان کو ٹولز انیشیٹیوز ٹولز کیونکہ دیکھو نا جب کوئی پرابلم آتی ہے آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں پرابلم آئی تو آپ نے ٹول یوز کیا اور کھولا ٹائر ٹول یوز کیا نا وہ ایک ہارڈ چیز ہے اب یہاں ہیومن بہیوئر کی بات ہو رہی ہے تو ہیومن بہیوئر ایک سوفٹ چیز ہے اس کا ٹول صاف تو نہیں ہو سکتا تو وہ یہ ٹولز ہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پروگرامز انیشیٹیوز ان کو پروگرامز کہ لیں ان کو انیشیٹیوز کہ لیں ان کو ٹولز کہ لیں ٹھیک ہے تو now how do you make these there are two ways policy making پہ آ جائیں اور اسی کے اندر وہ آئے گی policy making usually ہم کیا کرتے ہیں this ہی way forced policies جب لوگ کہتے ہیں forced policies ہر اکسر کمپنیز میں بس وہ ایک ایمیل آ جاتی ہے آپ کا کوئی پورٹل ہوگا وہاں رکھ دی جائے گی کہا جائے گا جی سختی سے ابو جی کام کرو اس پر so forced policies آ رہی ہیں اب ابھی تک لوگ بائے نہیں کرتے اس کو there's another way consensus building اور اس کے اوپر آپ کی ہوتی ہے not the siyasی one but اس کے اوپر لوگ ڈگری کرتے ہیں MPA اور علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی CSP officers ہیں وہ پاکستان کے پیسے کے اوپر باہر کے ملکوں سے ڈگری لے گی آتے ہیں اور جب policies بنتی ہیں تو اس کی پہلی چیز ہی پھول جاتے ہیں وہ کیا ہے you speak to the people who will be affected by that policy اس کی پہلی چیز ہے یہ اس کی پہلی چیز ہے کہ پلس تو لے لو کیا ہے وہ اپنے وہ آدنی بھیج دی ہے نیچے وہ افسر نیچے جا یا رب دیکھ کیا کیا ہو رہا ہے مارکٹ میں کیا لوگ کیا فیل کر رہے ہیں وہ آپ کس طرح لیتے ہیں groups پنتے آپ کے focus groups different audience کو کمبائن کرتے ہیں دو اکاونٹنگ سے آپ نے اٹھا لیے دو فائنانس سے لوگ اٹھا لیے دو مارکٹنگ کے لیے 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 دو دائنگ یونٹ کے لیے لیے بندے تو کہیں اور سے وہ ایک بن گیا focus group پھر ایک اور جو بنے گا focus group وہاں جونئرز ہوں گے اس طرح کے کہیں seniors ہوں گے دس بارہ پندرہ گرہ پس ہزار بند ہے تو آپ سو بندوں کا focus group رکھیں گے وہاں سے آپ question کے ذریعے ان کو engage کر کے ایک pulse لیں گے ان کو اب actually کہیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے you won't just say کہ میں نے یہ بھی کرنی ہے پا پولیسی no 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 آپ ایک question problem ایک thanking ان کی کہ ہمیں لگتا ہے company میں یہ problem ہے اس کو حل کیسے کرنا چاہیے اس کو record کر رہے ہو کون اس کو record کیا جاتا مکارتا ہے نہیں وہ تو نہیں وہ میں آپ کو بولتا ہوں کس طرح کرنا آپ نے وہ میں اس پہ آتا ہوں تو یہ بھول جائیں یہ جو ہے نا یہ آگے جا کے دنیا میں یہ پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ اچھے اداروں میں کام کریں simple example آپ نے local company کے HR میں کام کرنا ہے اس کی sell بھی ایک ہے international company میں کام کرنا ہے اس کی sell بھی ایک ہے choice is yours یہ کام کرنا ہے choice is yours صرف آپ کا head ہی لے رہا ہوگا پیسے آپ کچھ نہیں لے رہے ہوں گے ٹھیک ہے سو بسم اللہ بھائی سو بسم اللہ choice is yours میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب وہ companies آ چکی ہیں کام کر رہی ہیں اور آگے اور آنے والی ہیں کیا آپ وہاں جب جا کے ان سے جب یہ بات کریں گے نا آپ یہ پہلے انٹرویو پر ان کو call ہی نہیں آنی ان نے گیا نہیں تو admin کے لوگ ہیں یار یہ کہا HR کے آگے ہیں simple چھاپ آپ پہ لگ جائے گی کہ آپ میں نے زندگی میں کافی دیر admin بھی کیا میں نے بٹ میں اس کو ہٹاتا ہوں اپنے وہاں سے cv سے because problem ہوگی مجھے لازمی نہیں کہ جو admin کام کرتے ہیں لوگ اچھے نہیں ہوتے لیکن وہ والی companies کیونکہ admin میں زیادہ لوگ ہیں وہ ہمارے پہ ایک label لگ جاتا ہے کہ ان کا mindset وہ ہے یہ forced والے لوگ ہیں یہ میرے چہیتے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکیں گے چہیتے بچے کیسے ہوتے ہیں شوئے بختر اور ازر محمود ازر محمود اچھا بچہ اس پہ آپ جتنی مرضی سے سختی کر لیں شوئے بختر شوئے بختر آپ کو میچ میں چاہیے ہے وہ ایک اور میں تین آؤٹ کر سکتا ہے کسی بھی جگہ پہ ازر بچارہ میری طرح لگا رہے گا لگا رہے گا دس سوبروں بچارہ کن دو بھی بکٹیں لے گا جو پتہ نہیں آخرے میں آئیں گی تو آپ کو اس لیے میں نے آپ کو گا تھا کہ آپ سے لوگ جب بتمیزی بھی کریں گے تو یو ہیف تو ہیف ایف بگر ہار ابزارب ایٹ بکوز دیز دوز آر دوانس ہوارڈ نییڈڈ یا وہ لوگ زیادہ ہو جائیں کیونکہ اپیچونٹیز ہیں زیادہ وہ لوگ ہیں تھوڑے تو آپ کی کیا کریں گے نخرہ برداشت کرنا پر پڑے گا وہ کمپنیز یہاں دیکھ رہی ہیں یہ اس کو کیسے کرتے ہیں یہاں پر آپ ان کو ایک پرابلم ایک سٹیٹمنٹ دیں گے کہ ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ کمپنی میں یہ ہو رہا ہے ہمیں ایک نئی پولیسی اس طرح ٹائپ کی ایک ہائی لیول لانا چاہ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے سو اب کیا ہوگا اب میں آپ کو بولوں گا کیسے کرتے ہیں پر اب اس سے ہوگا کیا آپ نے اپنے آپشنز وہی سے آرہی ہیں تو پہلی ایکسیپٹنس تو آگی ریاکشن نہیں آئے گا جب وہ پولیسی آئے گی جب وہ اپنی ایگو میں آجت نہیں کہ میں تو خود اڈریس کر رہا تھا یہ تو پہلی ایکسیپٹنس تو آگی ان کو پتا ہے کہ پولیسی یہ آئے گی اس ٹائپ کی اور اب ان کو کہا یہ تو میں آئیم ہیلپنگ تو وہ اب اس کو پروٹیکٹ بھی کرے گا اس کو اون بھی کرے گا اس کو تو کنسنسیس بیلڈنگ بھی ہو گئی اب آپ اس کو کرتے کیسے اس کو یہ لیتے ہیں جی لاکھوں ڈالر لوگ لیتے ہیں اس کا جو آپ کو دینے جا رہا ہوں فوکس گروپ کو کھنڈک کی کیسے کرتے ہیں ہر بندہ اس کو نیا نام دیتا ہے میں تین نام لے لکھتے تو اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آئے گا آپ کی کمپنی میں پیسے لے کے ان میں سے کھو دو تی نام ہی کر ہو گا ایک ہے فری تینکنگ زون ٹیکنیک سے ایک ہی ہے کنورجنس ڈائیورجنس میرے سپلنگ اگر سعی نہ ہو بھئی معذرت how to solve a کمپلیکس problem تینوں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ نے problem statement دے دی ہے اب سب کا دھیان بہی طرف آپ نے problem statement دے دی ہے اور آپ نے لوگ کو کہا ہے تین تین ٹیمز ایک فوکس گروپ کے دست لوگ ہیں آپ نے تین تین ٹیمز میں کو بٹھا دیا تین تین لوگ کو کہا جاؤ جو دل کر رہے لکھ اگر آپ کو لگتا نا کہ آئنسٹین آگے صحیح کرے گا لکھ دو لکھ دو فری تین زون میں صرف آپ چیزیں لکھ ہے صرف اب آپ نے لکھ نہیں ہے کیا کرنا ہے ڈائیورج کرنا ہے کوئی لوگ اس کو فری تین زون بولتے ہیں کوئی اس کو ڈائیورج بولتے ہیں ہم زیادہ فس جاتے ہیں کریں گے کیسے نو 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 ابھی مت جاؤ اس پہ ابھی جس have the thinking hat کیوں کرنا ہے یہ ہونا چاہیے بھول جاؤ کہ آپ مجھے جہاز چاہیے ہم تو فوراں کہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے چھوڑو اس آئیڈیے کو نو 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 اس کو لکھو لیٹ دوس لیتے ہیں اوڈی والے آپ نے دس آئیڈیاز لکھ لیے لوگوں نے آپ دیئے دیئے پھر آپ نے کمبائن کیا اس کو سب کو کہا آئیں پوڑ پہ آئیں اپنے دس آئیڈیاز دے دیں اب بھی آپ نے converge نہیں کرنا اب صرف free thinking zone میں آپ جا رہے صرف free thinking zone میں جو دل میں آرہا ہے لکھ دو سب لوگ بیٹھ کے سامنے ہر ٹیم آئی اس نے اپنے دس دس لکھ دی پھر آپ نے بائی ووٹ یا بائی چوائس اپنے ٹاپ کی تین چیزیں اٹھا لی جو آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکتی ہے سب نے آگے اپنی دس دس دی اس پہ سے کومن اپنے اٹھا کے تین کو اپنے ہائلائٹ کر لیا یہ تین ہیں یہ تین ہم باقی نہیں ہو سکتے چیزیں تو ان تین پہ آئیں اور پھر اس کے بعد جا کے آپ سٹارٹ کنورجنگ اور آپ سٹارٹ کی اگر یہ یہ ٹاپ تین یہ کر لیتے ہیں اور پھر then you will go into کنورجنز جب issue ہی لوگوں نے آپ کو ہائلائٹ کر دیا ایسے کرنا ہے ideas بھی آپ وہ ہی دیں گے آپ کو اور پھر بیس پولیسی یا اورگنیزیشن کی پولیسی میکنگ بورڈ میں بیٹھیں گے اس کی پھر کسٹنگ کریں گے فنینشل نکلیں گے کیا ہے سارا کچھ ہوگا بٹ لوگوں نے دیا لوگوں نے کنسنسز بیلڈنگ ہوگی نا دی وہ پارٹ آف ایٹ دی کی کی پوائنٹ نا وہ نہیں ہوگا کہ یہ ہم پہ تو انفورس کر دی انہوں نے کیا آپ نے وہ کرنا آپ نے اپنی دی دیسی ٹچ دیں گے اس میں لیکن وہ 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 سے آ رہی ہوگی تو اس کو یہ ہیں وہ یہ پوائنٹ آپ کی زندگی میں یاد رکھ لیں فری تنکنگ زون اور کنورجنس دی 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 یہ آپ کی زندگی کا نصب لائن ہے جب آپ نے بڑے عوضوں میں جانا ہے جب بھی پرابلم آئے گی فری تنکنگ زون میں جا کے ڈی ورژنس کرنی ہے بس جب وہ ڈی ورژنس کے آئیڈیاز کی سمجھ آ جائے گی پھر we will go into کنورجنس کی اب یہ کرنے کیسے ہیں اس لئے تین ہیں ان میں سے تین میں سے دو تو ہوں گی نہیں فیزیبل ایک ہوگا بس اس کے اوپر اس کے ام بی ایز کے اندر اسائنمنٹ اسائنمنٹ کیا پورے پورے ایک ایک تین تین ماہ کے ان کے یہ اسائنمنٹ ہوتی ہیں ہاو ٹو بریک کمپلیکس پرابلم یہ انسان چوک ہو جاتا ہے جب چوک تو آپ کیا کرتے ہیں کیا جب چوک ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں پھر you get over what is over ہو جاتے ہیں آپ چوک ہو جاتے ہیں آپ پہ کچھ چیز غالب آجاتی آپ کو کام نہیں کرنے دیتی آپ پہ ہو جاتی اور جب کچھ چیز ہو ہوتی آپ کام نہیں کر سکتے ہیں جب ہو ہو جیز تو پھر آپ کیسے حل کریں گے وہ آپ کیسے کریں گے how to solve a complex وہ آپ complex problem کرتے ہیں ہو جاتے ہیں اور کنورجنس ڈیورجنس ہے ون آپ کسی پہ ہس نہیں سکتے آپ ہس نہیں سکتے کسی پہ جب آپ کرتے ہیں بکوز آپ نے نیو آئیڈیاس کو روکنا نہیں جب لوگ اسی در جاتے ہیں مجھے جج کیا جائے گر میں یہ کہوں گا تو مجھے میرے پہ ہسے گا اس کی عقل دیکھو کیسی بچوں آگی سوچ رہے بچوں آئیڈیا میں آپ پرابلم کو ایڈریس کرتا آپ کمپنی میں پانچ سا لوگ ہیں 500 پیپل آپ نے اٹھانے ہیں 100 لوگ جن کا آپ کریں گے فوکس گروپ کتنے لوگوں کا 100 لوگ ہر طرح کے لوگ ان پانچ سو میسے رینڈم لی پک کر سو کی اپنے تیار کر لی لسٹ ہو گی یہ لوگ ہیں یہ کوئی ایچ آئیر والے نہیں یہ صحیح کام کرنے لوگ ہیں وہ افسر نہیں ہے ہمیں ایچ آئیر پالیسی بنا آگے بس امپوز کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ہر فوکس گروپ کا ایک ہیڈ ہو گا ان چارج ہو سکتا کوئی ایچ آئیر کا بندہ کوئی کسی فنکشن کا ہیڈ اس کو آپ یہ فوکس گروپ لیں پرابلم سٹیٹمنٹ سب کی ایک ہوگی سب کو ایک دی جائے گی پرابلم کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم نا آج کل میں اگزیمپل دیتا ہوں کیا آفیس میں کھانا ہونا چاہیے کہ نہیں آفیس پر لوگ کو سیٹ پر کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں یا ان کو کیفیٹیریا جانا چاہیے پرابلم ہے اس پر پولیسی بننی ہے یا پولیسی ہے کہ صبح لوگ جو آتے ٹائم سے ان کو دینا ہے دینا ان کی سیلری کاٹنی کینی کاٹنی تو آپ پرابلم سے جائیں گے کیونکہ لوگ نہیں آرہے ٹائم پہ ہمارا اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کمپنی کا واقعی ایکچل میں اگر تو آپ کا کسٹمر ووک ان ہے لوگ نہیں آرہے تو کسٹمر کا نقصان ہو رہے یہ نہیں کہنا کمپنی کا لاؤس ہو رہا ہے تو یہ ہی کہتا ہے کمپنی کا لاؤس ہو رہا نہیں ایکچل فیکٹس پہ کہ صبح دس کسٹمر آئے ہوتے ہیں باہر ہمارا جو آگے لوگ بیٹھے وہ ہیں ہی نہیں یہ ہماری پرابلم ہم اس کو کیسے اڈریس کریں یہ اپنے پرابلم سٹیٹمنٹ وہ اپنے دے دے دی پانچوں کو اب پانچوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہونے چاہیے سو میں دس سال والا بھی اس میں ہونا چاہیے اس میں دو سال والا بھی ہونا چاہیے اس میں خاتون بھی ہونے چاہیے شادی والی بھی جو ایک شادی نہیں تا کہ آپ دیفرن طرح کے لوگوں کا view میں مل جائے آپ اور انہی دس کے سامنے دی انہی لوگوں کے سامنے انہی لوگوں نے دس میں صرف تین چو چوز کی ہیں لوگوں نے بیٹھ کے ہر ایک اپنی لکھتی نے دس دس آگے انہیں صرف تین ہی چوز کی ساروں نے بیٹھے ہیں دس نے بیٹھ کے یہ تین صحیح ہیں ہوگی چوز انہوں نے بھی تین کھ لی انہوں نے بھی تین آگئی ہیں یہاں جب تین آگئے اس میں سے بہت ساری کومن بھی ہوں گی اس کو کومن کرتے جائیں گے تو یہ کتنی ہوگی تین 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 کتنی ہوگی پندرہ چانسز ہیں کہ سات سے آٹھ رہ گئی بکوز باقی سب کومن ہی اب آپ لوگ بیٹھیں گے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ سات اور آٹھ میں سے تین اور پھر تین کو آگئے کنورج کر لیں گے یہ لوگ چاہ رہے ہیں اس طرح اس طرح حل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھائی یہ وہی تو لوگ ہیں جو دے رہے ہیں یہ وہی تو حل دے دینا ہے کنسنسز بیویلڈنگ کرنی ہے اب پھر فورس پہ جا رہی ہے آپ نے ان کو پرابلم دی پہلے لیٹ دیم گی کے بیو ان آنسر نا اب آپ کو پلس بھی لگی پتا وہ چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سیون ایٹ میں سے آپ شاید سات او آٹھ نہ لیں شاید کوئی چیز جس میں زیادہ تر سکسٹی پرسنٹ آپ نے ان کا خیال کیا فورٹی اپ نہیں ڈال دیا لیکن ان کا ہے سہی بیچ میں بائن ہے سہی جس کا امپیکٹ لوگوں پہ ہوتا ہے آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ کانون تیار کر دیں اور اس کوئی لوگوں کو حل کرنے کے ویز ہیں اگر آپ نے دس اچیو کرنا ہے تو پلس ٹو ملٹیپلائی بائی ٹو پلس ٹو بھی ہو سکتا ہے آپ سکس ملٹیپلائی بائی ون پوائن پائیو کر لیں وہ بھی لے جائے گا وہاں پر سو سوف ہیومن بیئیگ اور ہیومن بہیویر میں کوئی ہارڈن فاس چیز نہیں ہے اگین کل والا شیر اندازہ بیان بدل دیتا ہے بات ہاو یو ہینڈلنگ اور میکن ایو پولیسی ویل ہیومن ایمپیکٹ ایس 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 بیلڈنگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں جب وہ ہو جائے گی تو لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے نا ایکسپٹنس بھی ہو جائے گی اور کرنا وہی یہ پرابلم جب ہم نے دے دی تو اگر ہم بھی تو انہی جیسے ہیں ہم نے بھی تو وہی حل ڈھونڈنے تھے اگر ان کو پرابلم دیں گے اور ان کو بتائیں گے کمپنی یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ کریں گے تو کمپنی کا کلچر چینج ہو جائے گا یہ دس سال لگتے ہیں پانچ سات سال چیزوں کرتے کرتے اوور ٹائم اور پھر جاگے چیزیں ہوتی ہیں کمپنی کا کلچر ہم نے سارے دوستوں نے بیٹھ کے ایش آر بلانیس کی لی ایڈ سیئی ہے یہ غلط ہوگی تین یا چار یا پانچ لوگ جہاں اکٹھے ہوکے جیسے ملنا جلنا ٹیم میں شروع کرتے ہیں وہ کلچر بن جاتا ہے چار سے پانچ لوگ کسی بھی جگہ اکٹھے ہوکے جیسے اپنے زندگی کے معاملات حل کر رہے ہیں لے کے چل رہے ہیں وہ کلچر ہے اگر وہ انگلیش میں بات کریں گے انگلیش محول ہے اگر وہ پنجابی ہے جی پنجابی اگر وہ گالیاں دے رہے ہیں تو سخت ہے اگر وہ ہیلپ کریں گے میں مسئلہ حل کرتا ہوں تو وہ ہلپ بن جائے جہاں جہاں چار سے پانچ لوگ اکٹھے ہوگے ایک سرٹن وے میں کام کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ پھر ٹیم کا کلچر ہوتا ہے ٹیم سے آئے گی نیچے ٹھیک ہے تو اگر آپ سی او کے لیبل پر دیکھیں چیف اپریٹنگ آفیسر ہے چیف فنینشل آفیسر ہے چیف مارکٹنگ آفیسر ہر کمپنی کا اپنا اپنا انہوں نے جس طرح آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جس طرح اپنے معاملات لے کے چل رہے ہیں وہ ان کا کلچر بن گیا اس کلچر کے اثرات نیچے آرہے ہیں اگر ان کا آپس میں رویہ بھائی چارے والا ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے والا ہے تو وہ ان کا کلچر بن گیا اب ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے کلچر کے اثرات نیچے نہ ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح میں تو کلچر کی بات کرا ہوں کہ چار لوگ ایک ٹیم میں کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ہیلپ فل ہیں ایک کو لیو چاہیے آپ نے کیسے کو ہنڈل کیا تو کلچر وہی جب ٹیم ایکسپینڈ ہوگی تو کلچر اگر آپ نے پہلے دن سے چھٹی نہیں کرنی چار بندوں نے کہہ دیا چھٹی نہیں کرنی اب چالیس لوگ پہ چلی 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 کرنی چھٹی نہیں کرنی برین برین کیا تھا جن کمپنیز کے بات کر رہا تھا جو کمپنیز یہاں آرہی ہیں پہلے یہاں نہیں ہوتی تھی تو بچے کام کرنا چاہتے سیاست کرنے والے زیادہ ہیں پہلے جاؤں گا یار کمپنیز یہاں آکر دفتر کھولیں گی وہ بندے بھی واپس آئیں گے اور ان کو ایچ آر کے لوگ چاہیے ہوں گے تو کیا آپ ہوں گے یا وہ اپنے ساتھ لائیں گے آپ نے اپنی گیم اوپر کی ہوگی تو آپ ہوں گے نہ وہ ہوں گے چوائس is آپ اور اس کے اندر پرسیسٹنس پرسیسٹنس میں نے پرسیسٹنس کیا ہے میں نے کرنا پھر کرنا میں نے پھر کرنا میں نے ہار نہیں مانی میں نے کرتے رہنا کیا ہوگا بیستی ہوگی پھر ہو جائے گی پھر دلی کرتے رہے ایسی پوست ہوگی تو ایسی ہوتا ہے میں مجھے کیا کرنا ہے مجھے اپنے اندر انویسٹ کرنا ہے وہ انویسٹ آپ کا حلیہ ہے وہ آپ کا بات کرنے کا سٹائل ہے آج میں آپ کے سامنے شیو کے بغیر آ سکتا تھا ایک 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 بڑی بڑی ہے باست ہم نے ایک جیپنیز کا کنسلٹنٹ پا پاکستان ہم نے کہا لے کے آئے اس کو جیپنیز کنسلٹنٹ ہم نے کہا پاکستان میں ہمیں جیچہ چاہیے وہ جیپنیز اس طرح تھا کہ اس کی والدہ جرمن تھی والد اس کی جیچے جیپنیز تھے اور وہ بندہ یورپین کمپنی میں کام کرتا تھا اور ادھر ٹوکیو میں بیٹھا اس طرح کا اس کا پروفائل تھا اور وہ تھوڑا سا ساملا بھی تھا افریکن امریکن تھا وہ آیا میں میرے پاس تو ملے ایف شیرے اس کے بعد دو دن بعد میں نے اس کو کہا لیلیٹ سیفٹی کافی آفیس میں اسے پتہ کیا کیا کافی پینے سے پہلے اس نے ایک اپنی کھولا چیز اور دانت پر ڈال لی اس میں یہ کیا کر رہے ہو تم کہتا ہے میں ایک کنسلٹنٹ ہوں مجھے تم لوگ ہزاروں ڈالر گھنٹوں کے ساتھ سے پے کر رہے ہو میری جو سمائل ہے وہ ساف ہونی چاہیے مورل نہیں ہے یہ وہ باریکیاں ہیں جو جو کہ جن کے اب وہ پتہ پاکستانی کیا گئے گا یہ باریکیاں لائف کی جو کہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں یہ وہ باریکیاں ہیں جو آپ کو دو سو ڈالر پر گھنٹے سے ہزار ڈالر گھنٹے کی ویلیو دیتا ہے وہ میں اگین جو کہتا ہوں جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے کیونکہ ہوتی وہی چیز ہے میں نے آپ سے کل پوچھا تھا ایسپریشن ہے آگے جانے کی تو میں نے کہا تھا تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی انویسٹ کرو ایکسپوئیر کیا ہے اب بائیٹ ٹیول کرتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں دبائی ائرپورٹ اگر آپ جائیں جانا چاہیے دبائی ائرپورٹ سے بہتر یونیورسٹی ورلڈ میں نہیں ہے اوہ بھائی آپ بس بیٹھ جاؤ دس منٹ آپ دیکھو گے دو اگلا جانے والا پچھلے والے سنی میں مل رہا آپ کو لگے گا اتنی نیشنالٹیز میہ بی بی پچھا جا رہا ہے وہ ایک نیشنالٹی کا پیچھے ایک اور پیچھے آپ کو پندروی سولوی فیملی کے بعد شاید کو لگے گی اگلی فیملی سے آپ کہوں گے یار اتنا کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے وہ اپنے بچے کو کیسے ہلپ کر رہا ہے بی بی میاں سے کیسے کر رہی ہے میاں یہ کچھ چیز لے رہے ہیں آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد کورپرٹ اداروں میں کتنا پیسہ ارن کریں گے وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہو گا وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہو گا بی 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 ب میں آپ کو تیار کر رہا تھا مجھے میں جو آپ کو انکامفیٹیبل اس لیے کہہ کر رہا ہوں کہ سرفراز شاہ صاحب کی بات کہ زمین کو جب میں گھاؤ دوں گا تکلیف ہوگی تب ہی اس میں پانی اور بیج ڈالا جائے گا تو اوپر نکلے گا اگر میں حل چچلائے بغیر زمین پہ پانی بھی ڈال دوں بیج بھی رکھتا ہوں پانی بھی دے دوں بیج ہوگے گا مجھے آپ کو تکلیف دینی ہے جب میں تکلیف دوں گا تو پھر آپ اپنے اندر دیکھیں گے so i was saying کہ a lot of those companies are now giving opportunities in Pakistan and they are giving salaries in dollars we are in a very interesting time right now i hope پاکستان کے حالات ٹھیک رہیں بہت نوکری پاکستان آئے گی اور وہ کس نے لینی ہے آپ جائے سے انہیں وہ اونرز نے ہی لیلینی انہوں نے اپنا کام ہے ہم جیسے لوگوں نے لیلینی ہے ایک اگزمپل آپ کو میں دی دی دیتا ہوں چلیں اپنی چھوڑے رہنے دیں اب آپ نے پروگرامز لانچ کیسے کرنے ہیں کیونکہ لوگوں کو آپ کو ویلیو تب تک کمپنی کرے گی جب تک آپ امپلوئیز کا خیال بکھ رہے ہیں بکوز یو بین این ایچ ار پرسن you have to take care of the employees because employees ہوں گے تو کام ہوگا کیونکہ وہ کیا ہیں knowledge workers وہ کیا ہیں knowledge workers تو knowledge workers کے اندر building کی حیثیت نہیں ہوتی property کی حیثیت نہیں ہوتی جو room کے اندر computer کے پیچھے انگلیاں چل رہی ہیں اس کی value ہوتی ہے human capital کی value ہوتی ہے so how will you protect that how are you keeping that workforce engaged right now we are in a zone which is talent war چل رہی ہے Pakistan میں اب مانے یا نہ مانے realize کریں یا نہ کریں right now we are right now inside talent war in Pakistan we don't have talent we have a population we have people with degrees but we don't have the talented people جس کی ویسے جو ہیں ان کو ان کے پیچھے کام ہو رہا ہے سوکر ہمارے پاس آجو ہمارے پاس آجو ہمارے پاس آجو ہمارے پاس آجو یہ ہو رہا ہے یہ talent war میں ہم اس وقت تو اگر talent کے اندر آپ کی کمپنی میں پانچ سو لوگ ہیں again میں پانچ پہ آجاتا ہوں پانچ میں سے again 75 آپ کے بہت تکڑے لوگ ہوں گے اور یہ کمپنی کو لے کے چل رہے ہیں identify them first identify them then protect them so that کوئی اور میرے جیسا کسی اور کمپنی میں بیٹھا ان کو اپروچ کر کے لے نہ جائے اور اس کو اور ان لوگوں کو کیا بولتے ہیں ان کو بولتے ہیں passive candidates passive candidates ایک ہوتا ہے candidate جو active ہوتا ہے active کون ہوتا ہے active candidate hiring کوئی بڑی بات نہیں ہوتی یہ میں talent acquisition کے ساپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ talent acquisition میں ہیں اس candidate کو hire کرنا کوئی rocket science نہیں ہے یہ کون ہوتا ہے جو apply کرتا ہے خود اپنے job add دیا apply کیا آپ نے آپ کو آپ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں میں نے add دیا تھا add کے گئے 100 cv آئے 20 شوٹلس ہوئے اس میں سم نے ایک hire کر لیا this is an active candidate اس کو بولتے ہیں اندھوں میں کانہ راجہ یہ ہیں وہ passive جو apply نہیں کر رہے ہیں تو بیٹھے ہیں وہ تو یہاں ہیں یہ ان کو تو ای میلز آتی ہیں سوشل میڈیا پہ لینگڈین پہ calls آ رہی ہیں کہ sir please آ جائیں ہمارے پاس interview ہی دے دیں there you go یہ ہیں وہ candidates یہ یہ ہائیرنگ یہ تو ٹھیک ہے چل جائے گے اندھوں میں کانہ راجہ ٹھیک ہے یہ بھی چاہیے ہمیں ان کو لانا اپنے ان کو روکنا پروٹیکٹ کرنا ان کو بکوز ان کے پیچھے ہر بند ہے how do you engage them اب وہ انگیجمنٹ وہ کچھ ڈیفرنٹ پروگرامز میں نے آپ کو دیئے تھے جس میں وہ hypo تھا میں میں منٹرنگ تھی اپنی کمپنی میں کمیونکیشن چینلز کھولیں اوپر سے نیڈیچے نیڈیچے سے اوپر نہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے اوپر سے نیچے کی کمیونکیشن چینلز کھولیں اے ایہیر بیزنس پارٹنرز کی کمیونکیشن چینلز کھولیں آئیڈیاز دیں مجھے فی تھنکنگ جون میں گیمنگ اچھا اب یہ ٹون سیٹ نہیں کرے گا اگل گلے گی یہ میں فی تھنکنگ ٹریپس اور اوپر ایڈیز فیملی دیز ٹی اور دینرز میچز اور گالا ویکلی فیدبیک میٹنگ اچھا آپ میں سے کتنوں کو سکرم کا ایڈیا ہے پروجیکٹ منیجمنٹ کی کتنی میتھڈالوجیز ہیں پروجیکٹ کرنے کو کتنی میتھڈالوجیز ہیں وہ واتر فال کے ہوتا ہے وہ واتر فال میتھڈالوجی کے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایک چیز ہوگی پانی کی طرح یہ ہوگی پھر یہ ہوگی پھر یہ ہوگی تو اس کو واتر فال بولتے ہیں تو واتر فال ہے پروجیکٹ کرنے کو جب آپ پروجیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ کسی قسم کا بھی اس میں آپ بناتے ہیں وہ گینڈ چارٹس ویڈا بتا نہیں کیا کیا میں نے تو کبھی لائف میں نہیں بنایا لیکن آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ تو وہ اس میں ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ یہ پروسس ہوگا یہ ختم ہوگا پھر اس کے بعد یہ ہوگا پھر اس کے بعد یہ ہوگا تو وہ واتر فال یا اس میں دیکھنی اب پہلے کر لیتے ہیں پھر ایک ہوتی ہے یہ سکرم بھی اب آگیا ہے اس کی اندر اچھا وہ واتر فال میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو نیچے بیٹھا ہے بندہ اس کو جب تک پورا پانی نیچے نہیں آ جائے گا نہیں پتا کیا ہو رہا ہے تو سکرم لے آیا ہے ویکلی بیسز پہ آپ نے چیزیں کسٹرمہ کو شو کرنی ہے بے شک آپ کا پورا سال کا ہے پروجیکٹ ویکلی بیسز پہ you have to show کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے اس کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کی پھر اور بھی ہیں وہ واتر فال کے علاوہ اور بھی دو تین ہیں تو وہ ساری میں آپ کو ایک 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 آگی ہے چیز جس کے اندر کیا وہ ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں تو آئی وانٹی جب آپ نے یہ کہا نا ویکلی فیڈبیک تو آئی وانٹی لنک اٹھ سکرم کے بہت اب اجائل اب اجلیٹی کی بات ہو رہی ہے ہر جگہ اجلیٹی کی بات ہو رہی ہے تو وہ سکرم کے اندر آتی ہے it's called اجائل 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 اسا میتھڈالوجی جو کہ سکرم یوز کرتی ہے اور اجائل کہاں سے ورڈ نکلا ہے اجلیٹی سے اجلیٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں فرتی تیزی تو اس کے لیے اجائل میں میتھڈالوجی ہے اور سکرم ٹیکنیک ہے اس کی اور وہ سکرم جو ٹیکنیک ہے اس کے اندر یہ ویکلی چیزیں بہت ساری ہیں اس کے اندر وہ سپرنٹس ہوتی ہیں سٹوریز ہوتی ہیں وہ ساری آپ لکھتے ہیں وہ ایک سائنس ہے میں آپ کو کونچپ ہلانا چاہ رہا کیونکہ اس پروسس کے اندر ویکلی والے میں جو سٹوریز تیہ ہوئی ہیں جو اس کی سپرنٹ اس کی ویلوسٹی وہ آپ کو شو کرنی ہے کمیونکیشن چینلز کیا ہونے چاہیے ہیں کیا ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آل ہینڈز ٹاؤن ہالز کیا اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں ایک چیز کونسی میٹنگ سکپ میٹنگ یہ پتہ کیا آپ ایک منت میں یا ایک کورٹر میں آپ پہ آپ اپنے امیجیڈ باس کے باس کو ملتے ہیں اپنے باس کو ہٹا کے یہ پروگرام ہے سکپ اب آپ اگر کچھ کرنا چاہیں گے پوری ارگنائزیشن میں کوئے گا میرے بندے کو تو آگے لے کے جا رہا ہے سر پوری ارگنائزیشن میں اور ایسر میں گئے کروں اب آپ کو بھی کرنا پڑے گا آپ کو اپنے جونیئس کو آگے پھیجنا پڑے گا یہ اس کا اس کیپ میٹنگ ایک سکپ میٹنگ اس کے آپ ڈیفرنٹ لیٹس کر سکتے ہیں اور سال میں ایک دفع دو سکپ ہوں گی آپ کی کہ آپ اپنے دو بوسز کو سکپ کر کے سیدھا اوپر جا سکتے ہیں اور آپ کے بوسز اس میٹنگ میں نہیں ہوں گے پہلا سال بڑی پرابلمز ہوگی اوپر کے لوگ بھی جو ہوں گے نا پاگل نہیں ہوتے نا جب آپ جا کے وہاں پر انڈا ٹوست اور علو کی بات کریں گے یہ بندہ کابل نہیں ہے اور جو وہاں جا کے اپنی پرسنل دیویلپمنٹ ہی بات کرے گا شخصیات سے ہٹ کے بات کرے گا اس کو اپیچونٹی ملے گی اس کے میٹنگ کا پرپس یہ ہوتا ہے ان جیسے بھائی جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اوپر میں اگزیمپل دے رہا ہوں بڑوپر باس آگے نہیں آنے کہتا ترا ایڈی اپنے پارے گا تو وہ جا کے جب اپنی کہ سر میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کرنا چاہ رہا اس طرح تو وہ پھر ہائیلائٹ ہو جائیں گے آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ مجھے ڈیفرنٹ وینیوز مل کے بات کرنے کے and this is a two-way meeting آپ بولتے ہیں کچھ ہو رہے ہیں یہ جو میٹنگ ہیں یہ ٹیز اور کھانا یہ ایک فارمل ہے لوگ کھلتے نہیں ہیں these are one-to-one meetings یہ جو open door policy ہے بالکل openly آپ جا کسی سے بات کرسے پر یہاں پر نقصان ہوتا ہے 80-20 والا وہ 20% ہی لوگ آتے ہیں جو 80 والے ہیں وہ بیچارے آتے بھی نہیں ہیں ان کو اپنے یہاں پر ہینڈل کرنا ہے ڈاؤن ہال اور آل ہینڈ ون وے ہوتی ہے سی او ٹاپ کے لوگ یا ڈائریکٹرز آکے کھل کے بات کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ آپ جیسے لوگ کو کوئیسن بھی کر سکتے ہیں کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں کیسے ہماری ڈائریکشن کیا ہے کمپنی کی you're answerable this is a town hall ٹھیک ہے کمپنیز town halls نہیں کرتی آپ نے کرنا ہے اور وہ ایچ آر بزنس پارٹنر نے کروانے ہے خود نہیں کرنا اپنے سینئر بوسیس کو کہنا ہے آئے نا ذرا جا کے سو بندے کے سامنے کھڑا ہے بتائیں آپ یہ کر پچھلے کوئٹر میں آپ نے کیا گیا اور اگلے کوئٹر میں جا کر رہے ہیں بکوز اگر آپ نہیں بولیں گے تو نیچے لوگ بیٹھے کوئی گاؤسپ کریں گے غلط باتوں کے اوپر باتیں پھیلیں گی اور کہیں گے کمپنیز جائے نہیں رہی کمپنیز یہ ہو رہا ہے دیکھنا بہت ساپ کی نہیں کہ گاڑی آگئی ہمیں تو انکرمنٹی نہیں ملا وہ یہ باتیں کرتے رہیں گے نیچے تو اس کو اڈریس کرنے کے لیے اور اگر سی او یا چیف اپریڈنگ آفیسر یا آپ کے ہیڈز ایک دفعہ کے جھوٹ بولیں گے اگلی آل ہینڈ میں پھزیں گے تو وہ سیلف کریکٹیو سسٹم کو لوگوں کو اکاؤنٹیبل کروائیں اور اگر آپ اپنے ہیڈز کو کہیں گے کہ کریں آل ہینڈز دس ہیڈز ہیں آپ کے چھے کرتے ہیں چار نہیں کرتے تو چھے کو انکرمنٹ پھر اچھا دیں نا انہوں نے آل ہینڈز بھی کرنی ہے سر کویسٹن سو بندے کے سامنے کھڑا ہونا انہوں نے انہوں نے دیکھنا ہے کہ بھائی جان آج انگیز ہے کے نہیں آج یہ بھائی کمپنی کے ساتھ یہ کچھ کہنا چاہ رہے ان کی آنکھیں پر یہ بول نہیں رہے میں کہوں گا آنا زراب کیا ایشو کیا ہے بتا دو سعی انگیجمنٹ تو نے کوئیا تھا کوئیسٹن میں نے آنسر تو کر دی بڑا تل کوئیسٹن تھا دیٹ تیلز می کہ تجھے کچھ چیز تنگ کر رہی ہے آجا 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 اپنیس سو دس دسیز یور رول ایش آئے بسنس پارٹنرز ایک چیز یاد رکھئے گا جہاں پر آپ فسیں آنسر نہ آئے کسی بھی چیز میں خوپ نہ ہو تو آپ نے کیا کہنا ہے اللہ تو ہے یار یار ہے نا اوپر یار وہ ہے یار اوپر اور یہ بہت بس جب فسیں ایفری ٹائم یو ہے وہ جو ترہا بندے کو میں نے کیا تھا کچھ نہیں ملا کیا ہوا ہیز دیر ہیز دیر ایک دعا میرے میرے بڑا انٹرسٹنگ وارہ میں پچھلے سی 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 کے پاس گیا میں نے سر سیلری بہت سی بہت سر پرابلم بنی بہت کہتے فیصل بات سن یا تو تیری سیلری میں ترسل جاتی کر رہا ہوں میں نے کہا اچھا پھر کہتے ہیں تری یہ سیلری تو پھر تو یوں نید چیک کیا ہوا ہے اور میں ترسل کر رہا ہوں جاتی میں ایک سال کر لوں گا ترسل دو سال کر لوں گا سمبڈی ویل کم ویل پک سی ترسل سی تین سال نہیں کرے گا سی ایک سال ترسل جاتی اور ایک سال کر لوں گا تیسے سال سسٹم اللہ کیسا ہے سمبڈی سی سی تیلن اور سکل اور وہ سبگی آپ بگر 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 ایک ہے تیگے ایک جی بگر بگر یک بگ بگر 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 بگر